بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین آج ہم بات کریں گے جن کا نام جی سے شروع ہوتا ہے آپ کے لئے مارچ دوہزار تئیس کا مہنہ کیسا رہے گا بزنس کیریئر تعلیم شادی صحت سب چیزوں پر بات کریں گے اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تئیس دسمبر سے لے کر انیس جنوری تک پیدا ہونے والے لوگ بھی اس ویڈیو سے گائل لائن لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحت کی تو میڈ مارچ تک آپ اپنی صحت کا تھوڑا سا خیال ضرور رکھیں میڈ مارچ تک ہلکی بھلکی جسم میں درد وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے لیکن اس کے بعد آپ کے لئے بہتر ہوگا تعلیم کی بات کریں تو مارچ کا مہنہ تھوڑا ٹف ہو سکتا ہے اس دوران آپ پڑھائی پر فوکس بنا کر چلیں شاہی شدہ لائپ کی بات کریں تو میڈ مارچ سے لے کر میڈ مائی تک تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے اس دوران آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول نہ دیں اور سمجھداری سے چلیں لیکن میڈ مارچ تک کچھ بہتر رہے گا اور اگر آپ تھوڑی احتیاط کریں گے تو پورا مہنہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا یعنی جن لوگوں کی کنڈلی بہت زیادہ خراب ہے تو انہیں تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے کیریئر کی بات کریں تو میڈ مارچ تک کام کا پریشر تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوگی لیکن اس کے بعد آپ کے لئے ٹھیک رہے گا اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں تو میڈ مارچ تک آپ کو مہنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے لیکن اس کے بعد آپ کے لئے اچھا رہے گا فائنینشلی کنڈیشن آپ کی بہتر ہوگی آپ اپنے کام کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بھی اچھا ہے یا پھر آپ نیا گھر لینا چاہتے ہیں تو بھی اچھا ہے لیکن جو لوگ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں تو میڈ مارچ سے میڈ مئی تک تھوڑا سمجھداری سے چلنے کی ضرورت ہوگی مزید بہتری کے لئے آپ ہر ہفتے کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دیا کریں اور جو لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں تو یہ مہنہ کچھ ملا جلا ہو سکتا ہے اس دوران آپ کو اپنی زد اور غصے پار کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے شکریہ